ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے ہائے ہائے نکال دی حکومت نے صحافیوں کی پیمرہ نے انتظامے کا اعتراض مستعد کرتے ہوئے 24 نیوز کا لائسنس بوطل کیا ہے اور ملک بھر میں نشریات بھی بند کر دی 24 نیوز کی بندش پر صحافتی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، سیویل سوسائٹی کی جانب سے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اس وقت آپ کو یہ چلتی ہے پریس کلاب جہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے صدر فرصبہ پریس کلاب زفر ڈوکر صاحب ہمارے سے موجود ہیں ان سے بات کا آگاہ زفر صاحب گھنڈا کرتی ہے کہ 24 نیوز کا موقف نہیں سنا گیا پسے پچھ ڈال دیا گیا ابھی صحافی روڈز پر نکلے ہیں کلم چھوڑ کے جب یہ اپنا دوسرا آئینہ دکھائیں گے حکومت کو کس سطح تک جانے کے لیے ہے تو 24 کا نیوز جو لائسنس ہے وہ حال کرنے کے لیے اس وقت بڑی دراب میں احتجاجی نعرے بازی بھی کرتی ہے دیکھ لو بلال وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ ساری کتانیں کتنے صحافی آپ پر نظر آ رہے ہیں یہ فیتر آباد بھر کے صحافی صحافتی تنظیموں کے حدد دار کارکن پریس کلاب کے ممبران یہ ہمارے موجود ہیں اور ایک ہی نعرہ ہے سب کی دبان پر کہ پیمرہ گردی نامنظور پیمرہ گردی نامنظور 24 نیوز کا لیسنس بحال کرو یہ ازادیت صحافت پر حملہ ہے یہ صحافیوں کا معاشی قتل عام ہے جسے کسی طور پر پاکستان کے صحافی اس کی اجازت نہیں دیں گے حکومت ہر محاذ پر نقامی کے بعد میڈیا پر حملہ آور ہوئی ہے پیمرہ جو کبھی اسے کبھی کبھی اچھا کام نہیں کیا وہ آ جا کہ جب بھی اس کا موقع ملتا ہے وہ ایک ریگولیٹر ہے اس کا کام چینلوں کو بند کرنا نہیں ہے وہ ریگولیر ہے اس کا ریگولیٹ کرنا چاہیے ریگولیٹر ہے میں سب ہی کہوں کہ فیصل آباد کے صحافی ہوں یا پاکستان بھار کے صحافی ایک ہی مطالبہ ہے کہ صحافیوں پر ظلم صحافیوں کا معاشی قتل عام آزادی صحافت پر حملہ اس سب کی ہم مضامت کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں محض مخالفت ہی نہیں اس کی مضامت بھی کریں گے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چوک جس کو ہم نے صرف ایک ایمبولنس گزرنے کے لیے تھوڑی سی ٹریفک کھولی کہ ایمبولنس میں مریض ہیں ورنہ اس وقت ہم نے چاروں طرف سے الائیڈ ہاسپیڈولا چوک بند کر دیا ہے ٹریفک کی دو دو کلومیٹر کی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں لیکن یہ صحافی اپنا حق لے کے رہیں گے اگر چینل ٹوئنٹی فور کا ٹوئنٹی فور نیوز کا لیسنس بھال نہ ہوا تو ہمارا استجاز کوئی بھی شکل استیار کر سکتا ہے میں خبردار کرنا چاہتا ہوں پیمرہ کے ذمہ داران کو اور حکمرانوں کے جو بھی اس کام پر معمور ہیں وہ تمام یہ بات کام کھول کر سن لیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہزار صحافی کو اس کا ایک ہزار خاندان اس سے وابستہ ہے ایک ہزار خاندان کو بے روزگار کرنا چاہتے ہو کس کو خوش کرنے کے لیے کیا مسئلہ کیا ہے تمہارا یہ صحافی جو دن رات محنت کرتے ہیں سچ دکھاتے ہیں کرونا میں جیسے آپ کے ڈاکٹرز نرسیں اور باقی جو طبقے تھے سرکاری مشنری فرنٹ لائن پر لڑ رہی تھی صحافی ان سے آگے بڑھ کے جا کے ان کی فٹیج بنا رہے تھے ان کی خبریں دے رہے تھے اور قوم کو لیڈ کر رہے تھے ان کو تازہ تری خبروں سے باخبر رکھ رہے تھے آپ کو غصہ اس بات کا ہے کہ آپ کی تمام طرح ناہلیاں جو ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوتی ہیں کہ آپ کرونا پھیلانے کے بھی آپ ذمہ دار معاشی بدحالی کے بھی آپ ذمہ دار ملک میں افراد تفریقے بھی آپ ذمہ دار ہر طبقہ آپ سے معراض ہے جب آپ بلکل بے باس ہو گئے ہیں تو اب آپ نے میڈیا پر یہ الگار کر دی یہ پاکستان کے صحافی اپنے معاشی قتل عام نہیں ہونے دیں گے اور آزادی صحافت کے لیے اور اپنے معاشی تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے یہ ہمارا رائٹ ہے ہمیں اس نے بغیر فیصلہ دیا ہے ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے جب نون لیگو پاکستان پیپس پارٹی کا دور تھا تو ان کی کرپشن دکھاتے تھے تو یہ ڈیکس بجا کے ہماری ویڈیو شیئر کرتے تھے آج ان کے کارنا میں دکھا رہے ہیں تو انہیں برا لگ رہا ہے کہ وہ آئینہ جب انہیں دکھایا تو وہ برا مانگئے ہیں دیکھئے ہمارے جو میڈیا ہے اس سے تو کوئی حکمران خوش نہیں رہتا جب آرازیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو ہیرو نظر آتے ہیں جب حکومت میں چلے جاتے ہیں تو ہم ویلن بن جاتے ہیں ہم تو ہر دور میں ہی سڑکوں میں ہوتے ہیں ہم تو ہر دور میں ہی یہی حال ہے ہمارا ہم کسی کے پسندیدہ نہیں ہیں جو بھی حکمران آتا ہے اسے یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ ملک میں جتنی بھی ناکامیاں جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں ہے شاید میڈیا کی وجہ سے حالانکہ میڈیا اپنے پاس سے کچھ نہیں دکھاتا وہ صرف آئینہ دکھاتا ہے وہ منظر کشی کرتا ہے وہ خود منظر کریئیت نہیں کرتا وہ دکھاتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اب اگر کسی کی شکل بری ہے تو وہ بری ہی نظر آئے گی اگر ملک کا بیڑا غرق ہے معیشت کا بیڑا غرق ہے اگر کرونا انہوں نے بھیلا دیا اگر ہر معاشی محاذ پر ناکام ہے بری طرح ہر میدان میں ناکام ہے تو ہم نے صرف دکھایا ہے ہم نے اسے بنایا نہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم تو صرف دکھانے والے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی قتل عام صحافیوں کا یہ کسی مالک کا مسئلہ نہیں ہے خاندان ہے ایک ہزار خاندان کا مطلب ہے کئی ہزار افراد ہیں اب ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹس بھی جاری ہو جائیں گے اگر یہ بحال نہیں ہوگا تو بندے فارغ ہو جائیں گے کون بٹھا کے درہائیں پاس سے دے اگر چینل بند ہوگا تو معاشی بے روزگار ہی آئے گی صحافی فارغ ہو جائیں گے اب تو نوکریوں دینے کا وعدہ کر رہے تھے آپ نے فارغ کرنا شروع کر دیا اب بندے فارغ چانٹیاں شروع کروا دی ملک کا بیڑا غر کیا بھٹا بٹھا دیا معاشیت کا بیڑا غر کر دیا اب آپ صحافیوں پر جلگار کرنے پر تلگئے ہیں خدا رہا اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم آزادی ہے صحافت کے لیے میڈیا کی آزادی کے لیے 24 نیوز کے لیسنس کی بھالی کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے یہ ہمارا جو احتجاج آج پور امن ہے ہم نے صرف رستے بلاک کیے ہیں یہ بعد میں یہ معاملہ کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے اس لیے اس وقت کو اس چیز کو دھمکی نہ سمجھیں ہم ایسا کر گزریں گے میں وارن کرتا ہوں کہ ہمارا معاشی قتل عام بند کرو پیمرہ گردی بند کرو ورنہ پھر دمہ دم مسکل اندر ہوگی پیمرہ گردی بند کرو پیمرہ گردی یہ دمہ دم مسکل اندر ہوگا پیمرہ گردی